ہمارے جیوان میں ہم چاروں طرف سے بھن بھن طرح کی آوازوں سے گرے ہوئے ہیں جو ہر پل ہمارا دھیان اپنی طرف کھینچتی ہے ربو ییشو ہمیں پراثنہ کرنے کا صحیح ڈھنگ بتا دیتے ہیں کہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لو تاکہ کسی طرح کی ڈسٹوربنس یا بادھا کرنے والی آواز پھر آپ تک نہ پہن سکے اور نہ ہی ہمارا من کسی ایسی آواز کو سننے کے لیے سوچے ایسے اکیرے پن کی شانتی میں ہی پھر ہم پرمیشور سے بات کر سکتے ہیں ایسی شانتی ہم اپنے جیون میں کس پرکار لا سکتے ہیں آج ہم اسی وشے میں بات کریں گے Let's begin with the word of God پرمیشور کا وچن ہم نے پہلا راجاؤں کی پستک اس کا انیسوہ آدھیائے اس کے نومی آیت سے آگے لیا ہے یہاں اس پرکار لکھا ہے وہاں میں ایک گفہ میں جا کر ٹکا اور یہہوہ کا یہ وچن اس کے بعد پہنچا ہے ایلیا تیرا یہاں کیا کام اس نے اتر دیا سناؤں کے پرمیشور یہہوہ کے نمت مجھے بڑی جلن ہوئی ہے کیونکہ اسرائیلیوں نے تیری واتہ ٹال دی تیری ویدیوں کو گرا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے گھاد کیا ہے اور میں ہی اکیلا رہ گیا ہوں اور وہ میرے پرانوں کے بھی کھوجی ہیں اس نے کہا نکل کر یہہوہ کے سمک پروت پر کھڑا ہو اور یہہوہ پاس سے ہو پر چلا اور یہہوہ کے سامنے ایک بڑی پرچند آندھی سے پہاڑ پٹنے اور چٹانے ٹوٹنے لگیں تو بھی یہہوہ اس آندھی میں نہ تھا پھر آندھی کے بعد بکمپ ہوا تو بھی یہہوہ اس بکمپ میں نہ تھا پھر بکمپ کے بعد آگ دکھائی دی تو بھی یہہوہ اس آگ میں نہ تھا پھر آندھ کے بعد ایک دبا ہوا دھیما شبت سنائی دیا کہ سنتے ہی ایلیا نے اپنا موں چدر سے ڈھاپا اور باہر جا کر گھپا کے دعا پر کھڑا ہوا پھر پرمیشن کا شبت اسے سنائی دیا پرمیشن کے وچن کو پڑھیں اور سنے جانے سے آشی شو ستھرتا کی شانتی کا صحیح مطلب اور مندب کیا ہے تاہی ہم اسے پاسکیں افشیوں کی پستک میں دوسرے ادھائے کی دوسری آیت میں پولس رسول کہتے ہیں کہ تم اپنے پاپوں میں چلتے تھے اور اس دنیا کے ریتیوں میں چلتے تھے جو پرنس او دی پاور او دی ایر جو ہوا کی شکتی والا راج کمار ہے تم اس کے پیچے چلتے تھے وہ آتما جو کہ آج جو ڈسابینینڈ ہیں جو پرمیشن کی بات کو نہیں ماننا چاہتے ہیں جو ان کے اندر کام کرتا ہے شیطان کو پرنس او دی پاور او دی ایر کہا گیا ہے اور یہ انویزیبل دکھائی نہ دینے والے اسطانوں پر وہ رہتا ہے افشیوں کی چھٹے ادھی آئے کی بارمی آیت میں پھر پولس رسول کہتے ہیں کہ ہم شریر اور مانس لہو کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے ہیں بلکہ ہماری لڑائی ہے ان پردانتاؤں سے ان آتھارٹیز سے ان آتمک شکتیوں سے جو اندھیرہ دکھاتی ہیں اور جو آتمک سطھانوں پر برائی کی طاقتوں کی طرح کام کرتی ہیں کاسمک پاورز جو یہ طاقتیں ہیں وہ اس اندھیرے کی شکتیاں ہیں جو شیطان استعمال کرتا ہے جو شیطان خود بھی ہے اس کا عام اس کا مطلب عام طور پر یہ کام ہے کہ اس کے بارے میں کوئی جان نہ سکے اندھیرے میں چھپا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو دکھانا نہیں چاہتا ہے وہ یہ خوش ہے وہ اگر کوئی کہے شیطان تو ہے ہی نہیں وہ ہر طرح کے جو کومینکیشن کے سادن ہیں ان کا استعمال کرتا ہے ہر طرح کی ائر ویوز جو چل رہی ہیں ان کا استعمال کرتا ہے ہم ہر پل اپنے جیون کے اندر ترہاں ترہاں کی مہان داشنک تھے انہوں نے سکروڈے بلیڈرز ایک چھوڑی بک لکھی ہے جس میں وہ شیطان کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں ہے وہاں پر ایک سینئر ڈیمن ہے دوست آتما ہے جو ایک ٹرینی جو جونئر ہے اسے سکھاتا ہے اور پھر وہ بتاتا ہے جس کے اوپر تم کام کر رہے ہو اس کو تم اس کا دھیان بھٹک بھٹکا دو نوائز کے ساتھ اتنا اس کے چاروں طرف ہلا گلا بچا دو کہ اس کا دھیان ہی پرمیشر کی طرف نہ جا سکے ایکیل نبی کے اٹھائیس میں آدھیائی اس کی تیرمی آیت میں لکھا ہے شیطان کے بارے میں تمہاری ٹیمبرلز اور پائپس وہ جب تمہیں بنایا گیا تھا اس سمیں بہت سندر طریقے سے بنائی گئی تھی تو کورننگ خروٹ تھا پرمیشر کے ہر پل ساتھ میں میوزک اور ورشپ لیڈر کے طور پر کام کرتا تھا وہ ایک میوزک کا مہان کلاکار گیاتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے میوزک کے بارے میں پہلا کورننگ چولہ کی تیریس میں یہ لکھا گیا ہے پرمیشر ڈیس آرڈر کا نہیں پرمیشر شانتی کا پرمیشر ہے جہاں آرڈر جہاں شانتی نہیں ہے وہاں پرمیشر نہیں ہوں گے جو ہم اراز نہ کرتی ہیں وہ پرمیشر کو پرسند کرنے کے لیے ہے نہ کہ کسی انسان کو شیطان کیاس کر دیتا ہے چاروں طرف ورشپ کے اندر کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اراز نہ کے دوارہ ہم پرمیشر کو خوش رکھیں اراز نہ پرمیشر کو پرسند کرنے کے لیے ہے میری پرسندہ کے لیے نہیں ہے اگر میں کہوں آئے اراز نہ بڑا آنند آئے تو something wrong with me کیا پرمیشر کو آنند آیا وہ ضروری ہے ہر طرح کے جو برہم ہیں ہر طرح کے جو ہمیں ہمارا دھیان کے اندرک کرنے والی چیزیں ہیں سیل لگ گئی آج ایمیزان پر سیل ہے وہ سب کچھ ہمارے منوں کے اندرے confusion ڈال دیتا ہے tempt کرتا ہے ہمیں ہمیں دوسری طرف کھینجتا ہے پرمیشر کی طرف جانے سے اور جو ارادنا ہے وہ پرمیشر کے من میں جھانکنا ہے پراتنا اس کے من میں جھانکنا ہے ان کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرنی اس کی اچھا کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کرنی ہے ہم ہر پل سارا دن جو سستی چیزیں جو سیل پر مل رہی ہیں ان کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں پرمیشر کے بچن کا گیان سو پانے کی ہم کوشش نہیں کرتے stillness of thought آتا ہے پھر بیچاروں میں استھرتا لانا پھر وہاں یہ ڈر نہیں رہتا کہ اب میں یہاں بیٹھا ہوں ارادنا کر رہا ہوں میں بیٹھا ہوں باقی لوگ کھڑے ہیں تو کہیں نراض نہ ہو جائیں کوئی pressure نہیں ہے وہ استھرتا ہے بیچاروں کی یہودی لوگ ٹالت جو prayer shawl پہنتے ہیں prayer shawl جو وہ لے لیتے ہیں اوپر میں پراتنا کے سامنے پر ایک signal ہوتا ہے دوسروں کے لیے کہ میں تمہیں اپنے اس گھیرے کے اندر سے باہر نکال رہا ہوں میں تمہاری ہوند کو acknowledge نہیں کرتا اس سمجھ جب میں ارادنا کر رہا ہوں جو پربو یشیو کہتے ہیں اپنی prayer closet میں جاؤ وہاں دروازہ بند کر لو وہ یہودی لوگ جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں prayer shawl لے کر وہ اپنی prayer closet بنا لیتے ہیں سب کچھ shout out سب کچھ باہر ہو جاتا ہے عام طور پربی ایشیو نے بھی کہا فریسیوں کو کہ تم public میں سب کے سامنے ارادنا پراتنا کرنا بہت پسند کرتے ہو لیکن اس میں pressure آ جاتا ہے مجھے کہا جاتا ہے پراتنا کرو چرچ میں تو پھر میرے مند میں ایک pressure ہوتا ہے کیا میں ٹھیک بول رہا ہوں جو شبد میں بول رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کہیں زیادہ short تو نہیں ہوگی پراتنا کہیں زیادہ لمبا تو نہیں ہوگی کیا جو سب ایشیو تھے میں نے وہ mention کر دی ہیں prayer میں وہ جو stillness چاہیے استھرتہ چاہیے پراتنا میں وہ نہیں بن پاکی جب ہم سب کے سامنے پراتنا کر رہے ہوتے ہیں پہلا راجہ 19 کی دوسری آیت کے اندر ایلیا نبی کو جیزبل پرانی جیزبل اس کو دھمکا دیتی ہے اور وہ بھاگتا ہے ماؤنٹ سائن آئے جو بھی ہم نے پڑا بھی تھا پھر گیارمی آیت میں اسے ہوتا ہے کہ تم پہاڑی پر کھڑے ہو پروت پر کھڑے ہو اور مجھے دیکھو جب میں نکلتا ہوں پرمیشور اسے پہتے ہیں پھر بارمی اور تیرمی آیت کے اندر تین سائن آتے ہیں پہلا ہے ہوا جو کہ پروت کو اور چٹانوں کو توڑتی ہے پھر وہ کم پاتا ہے پھر آگ آتی ہے پھر پرمیشور کسی میں بھی رہی ہوتے ہیں پھر آتی ہے وہ ستھرتہ کی شان دبا ہوا دھیمہ شبد آتا ہے اور اس میں پروت اپنی بات کہتے ہیں اور جب دھیمہ شبد آتا ہے تو ایلیہ نبی اپنا موں ڈھاپ لیتا ہے وہ آدھر میں ہے پروت پرمیشور کے موں ڈھاپنا تاکہ میں پروت پرمیشور کو کہیں دیکھنا لوں میں پاپ سے ڈوبا ہوا ہوں میری پروت پرمیشور کے سامنے پہنچنے کی وہ ہون نہیں ہے ہم پروت پرمیشور کو کبھی بھی کیونس میں جہاں اللہ گلا وہاں نہیں بات کرتے ہیں پروت پرمیشور ملتے ہیں جب ہماری انترمند میں ہمارے پران میں شانتی آتی ہے ہم اس میں ملتے ہیں جہاں شانتی ہے ستھرتا ہے چپ چاپ ہے اور اس پھر ویٹ سے اس پرتکشا سے پھر آتی ہے آشہ ان سے ملنے کی پھر ہم ان سے مل سکتے ہیں بجن سہیتہ باسٹ کی پانچ اگر ہم دیکھیں وہاں لکھ رہا ہے پرمیشور کے لیے ہی میرا پران شانتی میں اس کی انتظار کرتا ہے کیونکہ اسی سے ہی تو مجھے آشہ ملتی ہے جو عبرانی بازہ کا شبد دمام ہے اسے سائلنس اسے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے سائلنس ہے چپ چاپ ہونا لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے تو بی سٹل کوائٹ اور تو بی سٹرک ڈم تو بی سٹل سٹرکتہ میں آ جانا چپ ہو جانا جو عبرانی بازہ کے شبد ہیں ان کا جو پہلے سے جو لکھنا شروع ہوا تھا ان کا پکٹوریل ڈیزائن ہے پکچر کی طرح ہی چلتے ہیں تو جو دمام اس میں تین لیٹر ہیں ڈالت مم ڈالت جو ہے یہ دروازہ ہے مم کی طرف پہلا مم جو ہے وہ ہے جو پرمیشر کی پرمیشر کی وچن کا گیان جو سب کے سامنے ہے جو کھلا ہے پرمیشر کا گیان پہلا ہے وہ تو پہلا ڈالت دروازہ ہے اس ریویلڈ نولیج آف کارڈ کی طرف جو سب کے سامنے ہے دوسرا مم دروازہ ہے جو ہیڈن نولیج ہے جو چھپی ہوئی نولیج ہے پرمیشر کے بارے میں اس کے لئے دروازہ ہے تو شانتی یا سٹلنس یا چپ چاپ رہ کر اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرنے سے ہم جو پرمیشر کا گیان کھلا سب کے لئے وہ بھی ہم پاتے ہیں اور جو چھپا ہوا ہے جو میسٹریز ہیں وہ بھی ہمیں پتا چلتی ہے اور شانتی میں آنا پرمیشر کی آواز سننا ہے اور پھر اس شانتی کے اندر وہ ہم سے اپنے وچن کی میسٹریز ڈیپ نوریج پھر وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں اور پھر ان کا جو وچن کی وچن کا گیان ہے وہ ہمیں دیتا ہے آشا اور سیکیورٹی اور پھر ہمارے جیون میں ان کی پلان چالو ہو جاتی ہے پرمیشر بار بار کہتے ہیں جس کے کان ہے وہ سنیں کان تو سب کے تھے جو ان کے سامنے بیٹھے تھے انہوں نے یہ کیوں کہا کان جن کے ہیں جن کے کان کندرت ہیں وچن کی طرف ادھر ادھر کی آوازوں میں کندرت نہیں ہیں وہ ہی صرف سن سکتا ہے اور ہمیں یہ کندرت کرنا بڑھتا ہے شانتی میں ستھرتا میں آکا ہے اسی سے ہم یہ گیان پا سکتے ہیں پرمیشور کے وچن کا گیان ہمارے لئے آوشک ہے اور اسی سے پھر ہمیں اپنے بھوشے کی آشا بھی ملتی ہے اس کے ساتھ ہمارا اگلا قدم پھر کیا ہونا چاہیے پہلا قدم جیسے ابھی ہم نے بولا تھا ستھرتا میں آکر اس کے وچن کو سننا مارکس چوتھا آگیا ہے اس کی انتالیس ہی آیت پربیشور چیلوں کے ساتھ وہ جہاد سے سفر کر رہے ہیں سی اوکلیلی میں تو ایک طفان آ جاتا ہے اور چیلے گھبرا جاتے ہیں وہ فیشرمن ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ یہ طفان آیا ہے بہت بھیانک ہے اس میں ہماری ملتی ہو سکتی ہے تو وہ پربیشور جو سو رہے ہیں انہیں جگا دیتی ہیں انہوں نے اسے جگا کر اسے کہا مارکس چوتھا آدھی آئے 38 میں آئے تھے ہے گروہ کیا تجھے جنتا نہیں کہ ہم نسٹ ہوئے جاتے ہیں تب اس نے اٹھ کر آندھی کو ڈانٹا اور پانی سے کہا شانت رہے تھم جا اور آندھی تھم گئی اور بڑا چین ہو گیا اور ان سے کہا تم کیوں ڈرتی ہو کیا تمہیں اب تک وشواش نہیں وہ ایک طفان دیکھ رہے تھے ہوا چل رہی آندھی چل رہی ہے لیکن وہ مچن کے انسار آندھی کو ڈانٹا اور اسے کہا آندھی کو ڈانٹا اور اسے کہا آندھی کے تو کان نہیں ہے سمدر کے کان نہیں ہے تو انہوں نے اسے ڈانٹا کیوں تو یہ مانا جاتا ہے کہ جو چیلے ان کے لئے انہوں نے اسے ڈانٹا تاکہ وہ سیکھ سکیں لیکن جو شبد ہیں وہ کچھ الگ ہیں وہ کہتے ہیں شانت رہے تھم جا شبد ہیں پیس بیسٹل جو گریک بھاشا نیانیم گریک میں لکھا گیا گریک بھاشا کا شبد ہے سی اوپا جس کا مطلب ہے شانت اور چپ ہو جانا اور سٹل جو تھم جو دوسرا شبد ہے تھم جا وہ ہے پیفی میس پیفی موسو اور اس کا روٹ ورڈ ہے فی موس جس کا مطلب ہے ایک مزل ایک اوپر ڈھکل لگا دینا شانت کرنے کے لئے دونوں کا مطلب تو شانت ہونا ہی ہے کہ پھر پر ایشیو نے دو بچیں کیوں استعمال کیے لیکن پربی ایشیو تو ایرمیک بھاشا میں بات کرتے تھے تو جو ایرمیک بائی بل ہے اس میں کیا لکھا ہے وہاں لکھا ہے جو شیلا شبد ہے اس کا مطلب ہے رک جانا سب سائٹ اور دوسرا شبد ہے زگاہ جس کا مطلب ہے شانت ہو جانا رک جانا پھر شانت ہو جانا اور لیکن ان دونوں باتوں کے اندر یہ کہیں نہیں دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے آندھی کو اور سمدر کو ڈانٹ آ لیکن مچن مطلب ہے انہوں نے ڈانٹ آ جو گریک شبد ڈانٹنے کا ہے وہ ہے اپی ڈیمیسن میننگ ریبیوک اڈمانش اور وان واننگ دینا ڈانٹ دینا لیکن وہ اس آندھی کو کس چیز کے لیے ڈانٹ رہے تھے ایرمیک کچھ الگ اس کا چتر دیتی ہے اور یہاں پر شبد استعمال کیا گیا ہے کیا جس کا مطلب ہے ٹیک چارج ادھکار لینا اور اوورول کر دینا اس کے ادھکار کو کار دینا پربو یشیو نے اس کا مطلب طوفان کے اوپر سمدر پر ادھکار لے لیا تو پربو یشیو پھر کہتی ہیں you of little faith ہے کم وشواش والے جو پربو یشیو چیلوں کو بتا رہے تھے کہ تمہیں وشواش کیوں نہیں ہے تم بھول کیوں گئے کہ یہاں انچارج کون ہے اس کشتی کے اندر کہ دھرتی پر انچارج اس سمیں کون ہے اور پھر وہ کہتی ہیں اس آندھی کو شڑا چھپ کر جاؤ میں ایک بہت لمبا دن میرا رہا ہے مجھے سونا ہے سونے دو مجھے اور پھر وچن میں ہے اور آندھی تھم گئی اور بڑا چین ہو گیا شانت کی ہو گی there was calmness all around because the lord has commanded اور جو چیلے ہیں ان کے طرف پھر یہ ایک میسیج آتا ہے پاور کا ان کی شکتی کا ان کے بل کا ان کو بتانے کے لیے کہ جب تم کسی توفان میں ہو تو یہ یاد رکھو کہ انچارج کون ہے اور پھر اس کی ادھیمگی میں آؤ اور مجھے بولو چارچ لو اور پھر پربی اشیو کہتے ہیں مجھے بولو اور میں اسے کنٹرول کروں گا میں تمہارے جیون کی ہر آندھی کو شانت کر دوں گا جو تمہاری طرف آتی ہے تمہیں ختم کرنے کے لیے دوسری بات یہاں پر ہے مدی اٹھائیس کی اٹھارہ سے بیس تک پربی اشیو اٹھائے جانے سے پہلے سوکھ میں جانے سے پہلے کہتے ہیں درتی اور سوکھ پر ہر چیز پر ادھیکار مجھے دیا گیا ہے اس لیے تم جاؤ اور پھر وہ کہتے ہیں میں اس یک کے اند تک تمہارے ساتھ ہوں ادھیکار میرے پاس ہے اس لیے تم جاؤ اور میں تمہارے ساتھ ہوں اس یک کے اند تک میں تمہیں بل دیتا ہوں شکتی دیتا ہوں میرے ادھیکار میں جاؤ اور وہ چارچ اپنے کنٹرول میں کر لو اور اگر تمہیں ڈر لگے تم مجھے بولو میں اسے کنٹرول میں کروں گا پھر ہم دیکھتے ہیں مارکوس کا چھٹا ادھیک اس کی چھٹی اور ساتھ میں آئے اور اسے ان کے اوشواش پر اشچرے ہوا اور وہ چاروں اور کے گھووں میں اپدیش کرتا پھر نادرت میں پربو یشو ہیں لیکن انہیں وشواش ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو کہ ایک بڑھائی کا بیٹا ہے یہ کچھ کر سکتا ہے اس کے بعد میں ساتھ میں آیت میں ہے اس نے بارہوں کو اپنے پاس بولایا اور انہیں دو دو کر کے بھیجنے لگا اور انہیں اشد آتماؤں پر ادھیکار دیا اس نے انہیں آگیا دی مارک کے لیے لاتھی چھوڑ اور کچھ نہ لو نہ تو روٹی نہ جھولی نہ مٹوے میں پیسے اسے آدیش دیتی ہیں جاؤ ادھیکار دیتی ہیں دوست آتماؤں کے اوپر پھر تیرمی آیت میں ہم دیکھتے ہیں اور انہوں نے جا کر پرچار کیا کہ من فراؤ اور بہت سی دوست آتماؤں کو نکالا اور بہت سے بیماروں پر تیل مل کر انہیں چنگا کیا پربو یشو نے انہیں ادھیکار دیا دوست آتماؤں کے اوپر انہوں نے جا کر چارچ ادھیکار لے لیا اتپتی کے دوسرے آدھیائے کی دوسری آیت میں پرمیشور نے جو کام پہلے چھے دن کا اسے ختم کیا اور پھر وہ آرام کرتے ہیں ساتھ میں دن وہ تھکے تو نہیں تھے آرام کرتے ہیں وہ تاکہ آدم اور یہ بھی ان کے جو سمپورنتہ کا کام ہے اس میں آرام کرے مارکو سونہ کی انیس میں پربو یشو نے بھی کام ختم کر دیا سلیب کے اوپر اور پھر وہ کہتے ہیں سمپورن پورا ہوا اور پورا کرنے کے بعد میں پھر وہ قبر سے جی اٹھتے ہیں موت کے اوپر بھی جیت پا لیتے ہیں شیطان پر بھی جیت پا لیتے ہیں پھر سویک پر اٹھائے جاتے ہیں جاں بیٹھتے ہیں پرمیشور کے دہینی طرف پرمیشور کے دہینی طرف اپنے سمپورنتہ کے کام میں بیٹھنے ہیں وہ ہمیں ستھرتہ میں آکھر ان سے جڑنا ان سے وہ شکتی اور بل ادھکار پرابت کرنا وشواش میں اور پھر ہمیں جی پانے والے بننا ہے پرکاشت واقعہ کے پہلے دوسرے اور تیسے ادھیائی کے اندر جو سات چٹھیاں لکھی جاتی ہیں سات چرچس کو اس میں آخری آیت وہی ہے جو جی پائے گا اسے یہ آشیش میں لے گی وہ ہمیں جی پانے والے بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں جب تک ہم ستھرتہ میں آکر ان سے نہیں جڑتے ہیں تو نہیں پائیں گے سو پہلا ہے ستھرتہ میں آکر ان کو جاننا دوسرا ہے ستھرتہ میں آکر ان سے بل پرابت کرنا اور اس بل میں پھر چل کر شیطان کے اوپر جہے میں کھڑے ہوگا آج کی اس ویس زندگی میں ستھر ہونا یہ بہت مشکل بات لگتی ہے پراتھنا میں ایسے ستھرتہ ہم کس پرکار لا سکتے ہیں یا پائی جا سکتے ہیں سب سے پہلا ہے کہ ہمیں موبائل گھول کو بند کر کے ہم سائد میں رکھتے ہیں بجن سہیتہ چھے آلیس کی دس میں یہ لکھا ہے چپ ہو جاؤ شانت ہو جاؤ اور جان لو کہ میں ہی پرمیشر ہوں میں جاتیوں میں مہان ہوں میں پتھی بھر میں مہان ہوں بی سٹل این نو دھائیم گاڈ مائی نیم شل بی اگزارٹی این نیشنز وہ ہمارے جیون کے کسی بھی چیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ان کا نام ہمارے جیون کے ہر کام میں مہیمہ پانا چاہیے دوسرا راجاؤں اس کا انیس مہادی آئے پینتیس میں آئے یہ ایک ایگزیمپل ہے کہ لوگوں نے اس اشانتی کے وعدہ ورن میں کیسے شانتی پائیے یروشلیم کو اسیریہ کا راجہ سینہ شریف اپنی سینہوں سے گھیر لیتا ہے چاروں طرف بھلہ مچا ہوا ہے کیونکہ دشمن سامنے دیکھ رہا ہے دیواروں سے حضیر کیا راجہ اس اشانتی کے محال میں پرمیشر کے سامنے ارادنا کرتا ہے اور اتر میں ایک سوردود بھیتے ہیں پرمیشر جو ایک رات میں دشمن کے ایک لاکھ پچاسی ہجار سینکوں کا ود کر دیتا ہے اور دشمن کو وہاں سے بھارنا نکلنا پڑتا ہے واپس چلے جاتے ہیں دوسرا پھر وہی ہے اسی طرح کا ایگزیمپل دوسرا راجہ بیس میں آدھی آئے پہلی تین آئے حضیر کیا راجہ بہت بیمار ہے اور پرمیشر یشائی نبی کو اس کے پاس بھیج دیتے ہیں اسے سندیش دے دیتے ہیں کہ تم مرنے والے ہو اپنے گھر کا جو وہ بند ہوئے تو اس کو ٹھیک کر لو پھر پانچ میں اور چھٹھی آیت میں ہم دیکھتے ہیں حضیر کیا نبی روتا ہے اور پراتنہ کرتا ہے ایسی اشانتی میں جہاں یہ بول دیا دیا گیا ہو کہ تم تو مرنے والے ہو وہ شانتی میں آتا ہے پرمیشر سے پراتنہ کرتا ہے اور اتر یہ شاید ابھی ایک دم واپس آ جاتی ہیں اسے کہتی ہیں تمہارے جی انہیں پندرہ سال بڑھا دیے گئے ہیں پہلا شمویل تیس سوہ آدھی آئے تھرٹیل پہلی چار آئے دعوت جو پرمیشر کے من والا آدمی ہے عمال کی لوگوں نے زیکلاگ اس کو جلا کر راہ کر دیا زیکلاگ دعوت کا ہیڈ کوارٹر تھا جبکہ وہ ساؤن سے بھاگ رہا تھا اور عمال کی ان کی سب کی پتنیوں بچوں سب کو لے جاتے ہیں اور لوگ روتے ہیں تب تک جب تو ان کی رونے کی شمتہ ختم ہو جاتی ہے پھر چھٹی آیت میں لوگ جو اس کے ساتھ ہیں دعوت کے دعوت کو پتھر مار کو اسے مارنے کی بات کرتے ہیں اس اس اشانتی میں دعوت پرمیشر کے سامنے جاتا ہے اور وہ پرمیشر سے پوچھتا ہے کیا میں عمال کیوں کے پیشے جاؤں اسے اتر ملتا ہے جا اور وہ انہیں ختم کرتے ہیں اپنے بچوں سب کو بچا کر واپس لے کے آتے ہیں پھر ایگزامپل آتا ہے پربو یشو کا گتسمنی پارک میں وہ جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے آگے جو ان کے ساتھ میں چیلے ہیں وہ تھکے ہوئے سو جاتے ہیں پربو یشو بھی تھکے ہوئے تھے لیکن ان کے لیے پتہ پرمیشر سے جڑنا زیادہ ضروری ہے ستھرتہ میں آنا شانتی میں آنا زیادہ ضروری ہے اور وہ پراتھنا کرتی ہیں لوگ کا 22 کا 43 آیت میں پھر ہم دیکھتے ہیں ایک سورگدوت آتا ہے انہیں بل دیکھتا ہے ان کا جو من کی جو اگنی ہے وہ تو چلتی ہیں ان کا شریر میں جو ہونا سب کچھ ہوتا ہے وہ بجن سہیتہ کا پہلا ہی ادھی آئے اس کی پہلی دو آئے دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہے دھنیا ہے بلیسیڈ وہ ہے جو دشتوں کے ساتھ نہیں چلتا ہے پہلا ہے چلنا ان کے ساتھ میں چلنا اسی دشا میں بڑھ جانا دوسرا سٹینڈ ان کے راستوں میں نہیں رکتا ہے جب ہم رک جاتے تو سیکھنے لگ جاتی ہیں پہلا پہلے چلنا ان کے ساتھ رک جانا ان سے سیکھنے لگ جانا تیسرا ہے جو ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا یہ فائنل سٹیج ہے بیٹھ جانا ان کے کاؤں میں ساتھ جڑ جانا تاکہ دوسروں کو بھی اس میں دودھ پرم میں ڈالنا ایسے انسان کا جو خوشی یا پسندتا ہے پرمیشر کے وچن میں ہے وہ شانتی میں پرمیشر کے وچن پر دن رات منن کرتا ہے اور اسے he is پلانٹیڈ he is پلانٹیڈ بائی گاڈ وائلد بوش نہیں ہے پرمیشر اسے ستھاپت کرتی ہیں اس ابنڈنس میں اس اگبت عشیش کے ستھان میں بجن سہیتہ تیس کا پھر وہ چروہ پرمیشر ایسی انسان کا بن جاتا ہے ہمیں ایک چوائس ہے ہماری اچھا ہے کہ ہم ستھرتہ میں آئیں اسے دھونڈیں اس سے جڑیں یا نا جڑیں یا جب اندکار زیادہ ہو اشانتی زیادہ ہو تو ہم اپنی ایک ٹوٹ جلالے اندھیرے میں ہم اپنی ٹوٹ زیادہ جلالی کوشش کرتے ہیں پھر یہ شاید نبی پچاس میں آئے ادھیائے کی گیارمی آیت میں کہتا ہے جو اپنی آگ ایسی اپنی ٹوٹ جلاتے ہیں وہ اسی روشنی میں جلتے ہیں اور پھر وہ دکھ میں لیٹتے ہیں جب گریف ہے ٹرمائل ہے دکھی ہیں ہم اس سمیں صرف شانتی کا جو ایک سادن ہے وہ پرمیشور ہے اس طرح کی اشانتی میں کیوں نہ ہم پرمیشور کے ساتھ جڑ جائیں پھر وہ ہمیں سٹرنٹن کرتے ہیں بل دیتے ہیں جیسے پربو یشو نیو آرکشتی میں ان سے کہا چارج لیتے ہیں وہ پھر ہمیں وہ بل دیتے ہیں ہم بھی چارج لے لیتے ہیں ادھکار پرابط کر لیتے ہیں اس اندھیرے پر اس اشانتی پر اور پھر ہم جائے پاتے ہیں آئیے ہم پرابط نہ کریں پتہ پرمیشور دھنے واد ہے آپ کا ہر آشیش کے لیے پربو یشو پویتر آتما پرمیشور دوارہ بھر دیجئے ہمیں اس شانتی سے اس سرتہ سے تاکہ ہم آپ کے وچن کا گیان پرابط کر سکیں آپ کے بارے میں جان سکیں اور پھر ہمیں بدلیے اپنے جائزہ تاکہ ہم پھر آپ کی طرح پیارے پربو اپنی پرشتتیوں میں آپ کے دوارہ دیئے گئے بل سے اس پر ادھیکار پرابط کریں اور پھر آپ کے وچن کے انصار ہم جائے پائے ہوئے لوگ بنیں جائے پا کر ہم آپ کے سامنے پربو آشیش پانے کا حق تار بن جائیں پیارے پربو جتنے لوگ ہم جڑے ہوئے ہیں اس پروگرم دوارہ ہم سب کو بھر دیجئے پویتر آتما پرمیشور کی بھر پوری میں بھر دیجئے ہمیں اس سرطہ اور شانتی سے استعمال کیجئے سورڑا کے کاموں کے لئے ساری مہمہ اور آدھر آپ کو دیتے ہیں پتا پرمیشور سب کچھ مانگتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے ہمارے ادھار کرتا پربو جشو کے پویتر نام میں آمین 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 ادن باگ میں روشنی سے اندھیرے کو الگ کیا گیا تھا اور پرمیشور ہر دن ایڈم اور ایو سے ملنے آتے تھے تاکہ وہ دونوں انہیں جان سکیں اور پھر ایبرہیم نے دشماش کی پرتھا شروع کی لیکن کیا پرمیشور نے جو سمیں ہمیں دیا ہے اس کا دشماش نکالنا ضروری نہیں تاکہ اس سمیں میں ہم سب کچھ بھلا کر صرف ان کے ساتھ ہی جڑ سکیں یا تو خوشی میں یہ کریں نہیں تو دکھ میں تو پھر یہ کرنا ہی ہے چوئس ہماری ہے آشاء کرتے ہیں کہ آج کے اپیسوڈ سے آپ آشی شیط ہوئے ہوں گے پریئر ریکویسٹ کے لئے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو ایمیل بھی کر سکتے ہیں ہم آپ سب کا دھنیواد کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں فنانچلی سپورٹ کر رہے ہیں اور اپنے پریئر کے دعا رویے سپورٹ کر رہے ہیں اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی انتل دن سٹے بلیسٹ شالون